بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شینگن ممالک میں ویزا فری انٹری کر سکیں گے ترکی ایک ایسا ملک ہے جہاں قانونی طریقے سے جانا کوئی ایسا مشکل نہیں ہے اور قانونی طریقے سے وہاں ریزیجنسی حاصل کرنا بھی مشکل نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکی ویزا، ترکی ریزیجنسی اور ترکی کی سیٹیزنشپ کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں ترکی سیٹیزنشپ کی حصول کا مکمل قانونی طریقہ ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے وہ کون سے ایسے سٹیپس ہیں جن پر عمل کر کے آپ بہ آسانی ترکی ویزا، ترکی ریزیجنس اور ترکی سیٹیزنشپ حاصل کر سکتے ہیں ترکی کی کئی سالوں سے یہ کوشش تھی کہ اس کے شہریوں کو یورپین یونین شینگن ممالک میں ویزا فری انٹری مل جائے اس حوالے سے یورپین یونین نے ترکی کے لیے بہتر ریکوائرمنٹس رکھی اور ترکی نے بیفتر ریکوائرمنٹس پوری کر دی ہیں اور انقریبی ترکی پاسپورٹ کے عامل افراد شینگن ممالک میں بغیر فیزا آ جائیں گے اس کا فائدہ ان غیر ملکیوں کو بھی ہوگا جن کے پاس ترکی کا پاسپورٹ ہوگا اور ترکی کے شہریوں کے ساتھ غیر ملکی بھی جن کے پاس ترکش پاسپورٹ ہوگا بغیر فیزا شینگن ممالک ٹریول کر سکیں گے اس کے خواہش مند ہیں اور ترکی کے شہریت یعنی سٹیزنشپ چاہتے ہیں تو آپ پراپر طریقے سے قوانین کو فالو کریں پروسس کریں تو بہ آسانی آپ کو ریزیڈنسی مل جاتی ہے اس کے لیے ایک جنرل لاو یہ ہے کہ اگر آپ ترکی میں قانونی طور پر پانچ سال ریزیڈنسی رکھتے ہیں وہاں قانونی طریقے سے پانچ سال رہتے ہیں تو آپ پر ترکی کی نیفتلٹی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ترکی کے شہریت سے شادی کر لیتے ہیں تو آپ تین سال میں ترکی کے شہریت حاصل کر سکتے ہیں نیشنلٹی سے پہلے آپ کو وہاں کی ریزیڈنسی حاصل کرنا ہوتی ہے ریزیڈنسی یعنی ریزیڈنٹ پرمیٹ یا جیسے ٹی آر پی ٹیمپریزی ریزیڈنٹ پرمیٹ بھی کہتے ہیں کہ مختلف طریقے ہیں تقریباً بارہ سے چودہ ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ تی آر پی حاصل کر سکتے ہیں جن میں سے چند ایک نمائیہ ہیں انہی میں سے میں کچھ طریقے آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرتا ہوں ترکی کی ریزیڈنسی حاصل کرنے کا سب سے پہلا طریقہ ہے سٹیوڈنٹ ویزا یعنی اگر آپ سٹیوڈنٹ ویزا پر ترکی جاتے ہیں تو آپ وہاں ریزیڈنس پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ہے ورک ویزا اگر آپ کو ترکی سے کوئی کمپنی جوب آفر کرتی ہے تو اس کی بنیاد پر آپ ریزیڈنس پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ترکی میں کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کی بنیاد پر بھی آپ وہاں تی آر پی یعنی ٹیمپریری ریزیڈنس پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں چوتھا طریقہ ترکی کے شہری کے ساتھ شادی کر کے بھی وہاں ریزیڈنس پرمیٹ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر آپ ہائلی کوالیفائیڈ ہیں ریسرچر ہیں تو آپ وہاں کسی انسٹیٹیوٹ سے رابطہ کر کے ان کے ادھریے وہاں پر ریزیڈنس حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے ترکی میں کوئی بزنس سیٹ اپ کیا ہوا ہے یا کوئی انویسمنٹ کیا ہے تو اس کی بنیاد پر بھی آپ کو تی آر پی مل سکتی ہے جابز، ٹریننگ پروگرامز، لینگویج کورسز یا علاج موالیے کی غرض سے اگر آپ ترکی جائیں تو اس بیاد پر بھی آپ کو کانونی ترکی پر تی آر پی مل سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ جو اس وقت سب سے مقبول طریقہ ہے وہ ہے شورٹ ٹرم ریزیڈنس پرمیٹ جو ٹورزم پرپس کیلئے جاری ہوتا ہے یعنی جو لوگ ترکی ٹورزم کیلئے جاتے ہیں اور وہاں لمبے سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس شورٹ ٹرم ریزیڈنس پرمیٹ کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں ترکی کی ایک اچھی بات ہے کہ اگر آپ وہاں ویزٹ ویزا پر جاتے ہیں تو وہاں آپ کا ویزا کنورٹ بھی ہو سکتا ہے دوستو یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ ترکی کی ٹی آر پی یعنی ٹیمپریری ریزیڈنس پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں اور ریزیڈنس حاصل کرنے کے بعد اگر آپ وہاں پانچ سیال قیام کرتے ہیں تو آپ ترکی کی شیرد حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں یعنی آپ ٹرکیش پاسپورٹ کے حصول کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو ترکی یورپ کا دروازہ ہے اگر آپ قانونی ترکی سے وہاں رہتے ہیں تو آپ کے لئے ایو شنگن ممالک میں جانا آسان ہوتا ہے اور بہت جلد ترک پاسپورٹ کے حامل افراد شنگن ممالک میں ویزا فری انٹری کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ وہ کون سے طریقے یا سٹیپس ہیں جن پر عمل کر کے آپ ترکی کا ریزیڈنس پرمنٹ اور سیٹیزنشپ حاصل کر سکتے ہیں میری چینل پکس ٹیو کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس یعنی آرہا ضرور دیں جس سے ہماری حاصلہ افضائی ہوتی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی